سات دن کا عذاب ہوگا اس کے بعد ہمیں بھی عذاب نہیں ہوگا کسی کو عذاب نہیں ہوگا اور ہم جہنم سے نجات پا لیں گے تو اس طرح نہیں ہے تو اللہ تعالی نے السلام علیکم اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیر آئیکن پر کلک کریں اور ان میں سے بعض امی ہیں ان پر ہیں لا یعلمون الكتاب جو نہیں چانتے تورات کو اللہ امانی مگر کچھ ان کی امیدیں ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَذُنُّونَ اور نہیں ہیں وہ مگر صرف گمان کرتے ہوئے اس آیت کا ہم نے تذکرہ پہلے کر لیا تھا یہاں سے اللہ تعالی یہودیوں کے کچھ طبقات کا ذکر کر رہے ہیں تو اس آیت کے اندر عوام الناس کا تذکرہ کیا گیا کہ یہودیوں کی جو عوام الناس ہیں عوام عام لوگ ان کا یہ ذہن اور گمان تھا کہ امید لگائے ہوئے تھے اپنے بذرگوں پر کہ کیونکہ ہمارے بذرگیں بڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں یہاں اس طرح جو ان کے علماء تھے ان پر انہوں نے یہ بھروسہ رکھا ہوا تھا کہ یہ کل قیامت کے دن ہمیں چھڑا لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہم اللہ یا ذنون نہیں ہے مگر صرف ان کے خالی یہ غبان ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ایک قائدہ ایک قانون اللہ کا کہ اگر ایمان عمل ہے تو پھر نجات ہے اس کے بغیر نجات نہیں ہے تو اس کو ہم نے پچھلے درس میں کچھ وضا سے بیان بھی کر دیا تھا اگلی آیت میں اللہ رب العالمین ان کے علماء کا ذکر کر رہے ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِهِمْ پَسْوَيْلِ ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اللہ کو اپنے ہاتھ سے کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں سُمَّ يَقُولُونَ پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے لِيَشْتَرُو بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا تاکہ خرید سکیں اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا قَتَبَ تَعِدِهِمْ پس وَيْلِ ان کے لیے بسبب اس کے جو انہوں نے لکھا ان کے ہاتھوں نے وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ اور وَيْلِ ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا تو یہاں پر ان کے علماء کا ذکر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل یہودیوں کے جو علماء تھے ان کا یہ کردار تھا کہ اپنی طرف سے عوام کے لیے کچھ لکھ دیتے تھے مثال کے طور پر فتوہ لینا چاہتا ہے کوئی یا کوئی چیز معلوم کرنا چاہتا ہے علم حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی طرف سے کچھ لکھ کر دے دیا اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جرت کے ساتھ اللہ کی طرف منصوب کرتے تھے اب عوام الناس کو پتہ نہیں ہوتا تو انہوں نے یہ اللہ کی طرف سے سمجھا اور اس پر عمل کرنے لگ جاتے تھے اور اس کے ذریعے لوگوں سے وہ مال بٹورتے تھے اور پیسے لیتے تھے اور کماتے تھے اس طریقے سے تو یہاں ان کی مضمت بیان کی گئی ہے اور ان کے برے عمل کو بیان کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ یہ وعید سنائی گئی کہ ان لوگوں کے لیے جو ان کے علماء اس طرح کے کام کرتے ہیں اپنی طرف سے اللہ کی آیات کا نام دے کر بیشتے ہیں اور میں ان کے لیے ویل ہے ویل کا معنی ہوتا ہے ہلاکت بہت بڑی ہلاکت ایک روایت آتی ہے جامعہ ترمیزی میں کہ ویل جہنم کی وادی کا نام ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے اس لیے اس کے معنی کو ہم لیتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بہت بڑی تباہی اور ہلاکت ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر اپنی مرضی کی خواہش کی پھر اللہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا عَيَّا مَمْ مَعْدُودَ اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں چھوے گی آگ ہمیں إِلَّا عَيَّا مَمْ مَعْدُودَ مگر کچھ گنے چنے دنوں تک قُلْ اَتَّخَصْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَحْدًا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اَتَّخَصْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَحْدًا کیا تم نے اللہ کے ہاں وعدہ لے لیا ہے فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ اَحْدَهُ پس ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ وعدہ کے خلاف کرتا اَمْ تَكُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَتَعْلَمُونَ یا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم بھی نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات گھڑی ہوئی تھی کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا عذاب ملے گا نافرمانیوں کی بنا پر اور پھر نکال لیا جائیں گے تو نبی علیہ السلام نے مدینہ کی یہودیوں سے بہت سارے سوال کیا تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اہل النار جہنم میں کون سے لوگ جائیں گے جہنم والے کون سے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم جائیں گے لیکن تھوڑے سے دنوں کے لیے پھر نعوذ باللہ تم ہماری جگہ لے لوگے یہ انہوں نے جواب دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اخصہ ہو دفعہ ہو جاؤ دور ہو جاؤ فرمایا دفعہ ہو جاؤ دور ہو جاؤ ہم کبھی بھی تمہاری جگہ نہیں لیں گے اور ایک سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر بھی آتی ہے اس آیت کے حوالے سے کہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ کہنا تھا دنیا کے بدلے جو جہنم ہے آخرت کا دن ہے جہنم کا ایک دن دنیا کے بدلے میں کتنا ہوگا ایک ہزار سال کے برابر یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے تو ایک ہزار سال کے برابر ہوگا تو دنیا کی جو پوری زندگی ہے وہ سات ہزار سال ہے یہ یہودی کہا کرتے تھے دنیا کی پوری زندگی یعنی پورا وقت دن سات ہزار سال ہے تو ان کو اگر چیک کیا جائے تو اس دن کا جو عذاب ہوگا صرف سات دن ہوگا سات آزار سال تو سات دن کا عذاب ہوگا اس کے بعد ہمیں بھی عذاب نہیں ہوگا کسی کو عذاب نہیں ہوگا اور ہم جہنم سے نجات پا لیں گے تو اس طرح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ بلا من قصب سیعتم و آحاتت بھی خطیہ کہ خبردار جس نے کمایا برائی کو اور سیعہ بہت بڑی برائی بہت بڑی برائی کونسی ہے کفر اور شرک جس نے کمایا کفر اور شرک کو یعنی کفر اور شرک میں گرفتار رہے و آحاتت بھی خطیہ تو ہو اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے فاولائک اصحاب النار پس یہی لوگ ہیں جہنم والے ہم فی آخال دون اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ نہیں سمجھو کہ سات دن کی جہنم ہوگی اور سات دن کی آگ ہوگی اس کے بعد تمہارے لئے اس سے خلاصی ہے اس سے نجات ایسا نہیں ہے بلکہ جو کفر یا شرک کی آقائد لے کر مرتا ہے اس کے لئے ہمیشہ آگی آگے اور جہنم اور جنت یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی یہ ہمیشہ ہوں گی قیامت کا دن ایسا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا یہ تو حساب و کتاب کا دن برابر بتلایا گیا کہ ایک ہزار سال کے برابر ہوگا یعنی اتنی اس کی سختی ہوگی اتنی مشکل حالات میں لوگ ہوں گے لیکن اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف سات دن جہنم ہوگی پھر ختم ہو جائے گی تو یہ ان کو بتایا گیا کہ جو برے عمال کرتا ہے کفر و شرک وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تذکرہ کیا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ عامل و صالحات نیک عمال کرتے ہیں اولائک اصحاب الجنہ وہ جنت والے ہیں ہم فیہ خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے تو یقیناً یہودیوں کے لئے بھی یہی پیغام ہے کہ جو محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور پھر اس پر پابند رہیں اور ہمیشہ اس پر عمل کرتے رہیں اور زندگی نیکی والی گداریں تو ان کے لئے بھی نجات ہے یہ ان کی باتیں نہیں چلیں گی کہ کچھ دن جہنم میں پھر آزادی ان کا اللہ تعالیٰ نے رد بھی کر دیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے ہم توفیقی اللہ علیہ